چائے بھارت میں لوگوں کی جان ہے حالانکہ کئی لوگوں کو کافی بھی پسند ہوتی ہے لیکن اگر بھارت میں کسی کے گھر جائیں تو وہاں آپ کو چائے ضرور پوچھی جائے گی کچھ لوگ چائے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ چاہے گرمی ہو یا بارش یا پھر سردی چائے تو بہت ضروری ہے اس کے علاوہ چائے کے شوقینوں کو دن میں کتنی ہی بار چائے آفر کر دی جائے وہ چائے کی چسکی لینے سے منع نہیں کریں گے جہاں زیادہ تر چائے کو پکوڑے یا بسکٹ کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے وہیں دنیا میں کچھ ایسے دیش ہیں جہاں چائے کے ساتھ لوگ کیڑے مکوڑے کھانا پسند کرتے ہیں جی ہاں چائے کی چسکی کے ساتھ کئی طرح کے کیڑوں کو سرف کیا جاتا ہے جسے لوگ چاو سے کھاتے بھی ہیں آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی دیش اور وہاں چائے کے ساتھ سرف کیے جانے والے عجیب و غریب ناشتے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کئی لوگوں کو اسے جان کر اپکائی آ جائے گی لیکن اصل میں کچھ لوگ اسے چاو سے کھاتے ہیں کمبوڈیا اس دیش میں چائے کے ساتھ لوگ بھونی ہوئی مکڑی کھانا پسند کرتے ہیں روسٹیڈ مکڑی کئی لوگوں کی پسندیدہ ڈیش ہے اسے چائے کے ساتھ سنیکس کے طور پر لیا جاتا ہے ساؤتھ کوریا ویسے تو سلک ورم کا استعمال ریشم کے کپڑوں کے نرمان میں کیا جاتا ہے لیکن ساؤتھ کوریا میں اسے بڑے چاو سے کھایا جاتا ہے شام کے ناشتے میں لوگ سلک ورم کو پکا کر کھانا پسند کرتے ہیں چین تھائی لینڈ چین تو کورونا کے بعد سے ہی کیڑے مکوڑے کھانے کی لط کے کارن بدنامی جھیل چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی تھائی لینڈ میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں حالانکہ چائے کے ساتھ ان دیشوں کے لوگوں کو بچھو کھانا کافی پسند ہے ویسے تو یہ جہریلا ہوتا ہے لیکن یہاں اس کا جہر نکال کر اسے فرائی کر سناکس کے طور پر پروسا جاتا ہے اس کے علاوہ تھائی لینڈ میں جھینگور بھی کافی پسند کیا جاتا ہے نیدر لینڈ اس دیش میں لوگوں کو مول بھوجن ہی میل ورمز ہے اسے برگر میں سینڈوچ میں سٹف کر لوگ انجوائے کرتے ہیں دکشن افریقہ اس دیش میں لوگوں کو کیٹرپلر کھانا کافی پسند ہے اس میں پرچور ماترہ میں آئرن ملتا ہے اس وجہ سے لوگ اسے کھانا پسند کرتے ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا کے کچھ ایسے دیش جہاں چائے کے ساتھ کیڑے مکوڑے سرف کیے جاتے ہیں اپنا سمائے نکال کر ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے دھنیواد اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے